You are watching خبریں خبریں وائز پرم یوں کے اندی ویب Keep watching خبریں خبریں کتاب پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار و تفسرہ کرتے ہوئے کہا کتاب کا شائری کا فکشن کا کوئی بھی چیز ہو اس کا حسن یہ ہے کہ بتدریج اس کے اندر جو ترقی ہو رہے ہیں اس ترقی کو وہ اس کو قیام کرے اور میرا کہلہ کہ آج کے دور میں اس طرح کی کتابیں برطانی میں بہت کام لکھی جاتی ہیں میں تحسین فیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر یونس امین صاحب کو شروع میں جب مجھے پنا چلا کہ ایک شائر مانچسٹر میں نوارد ہے اور جس کی دس سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں تو بعدی نظر میں میرا دھیان اس خیال کی طرف گیا جس میں میری طرح کوئی بھی اردو شیروع دب کا کاری یہی سوچتا ہے کہ یہ کوئی کتابیں لکھنے کی مشین ہے جو دھڑا دھڑا کتابیں ترقیب دے کر شائع کروا رہے ہیں بیر ہار ڈاکٹر یونس وطن سے کسو دون دیارے گیار میں شیروع دب کی جو شمہ جلائے بیٹھے ہیں اردو اور پنجابی عدب کی ترویش کے لیے اس شام نئے عدداران کو کونسل جنرل آف پاکستان آمیر آف تاب قریش کی مجودگی میں نوٹیفکیشن بھی جاری کیے گئے کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے جو اپنی اردو عدب اور مکلچر کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہمارے بچے ہیں جن کو بلکل اردو کا بلکل بھی ہماری مجازی زندگی ہے جبکہ حقیقت کی طرف جانا ہے ہمیں حقیقی زندگی کی طرف جانا ہے عشق حقیقی کی طرف جانا ہے پہلی کتاب زمبیلہ عشق تھی اس میں کچھ پوٹلیاں کھولی تھی عشق یہاں پہ جو چہرے سے پردے اٹھے ہیں آئینہ ہے اکس ہے پھر عشق ہے پھر محرومیاں ہے پھر جو مل گیا ان کی ان کی جو استطاع سے جو اور کچھ ملنے کی خواہش ہے وہ سارا کچھ اس میں ہے آخر میں پی ٹی آئی کی منور کیانی اور ساتھیوں نے پھولوں کا ایک گلدستہ کونسل جنرل کو پیش کیا میرے ٹی آئیٓ چاہی Standard چنی پھول Jakob ổہ carte